بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان کے اندر آج کل جو ٹاپک زیرے بحث ہے الیکشن کی حوالے سے یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں تو پاکستان کے اندر یہ بات آپ نوٹ کر لیں جو سینیریو ہے جو حالات بتا رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے جو پاکستان کے اندر کھیل کھیلا جا رہا ہے معشت کے ساتھ صرف سیاست کو چمکانے کے لیے اور صرف سیاست کو چمکانے کے لیے ہمارے تمام تر سیاست دام تمام تر سیاست دان پلس ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی ایک بھی فردے واحد کا ایک بھی موٹیو نہیں ہے پاکستان کی عوام کے لحاظ سے اوورسیز پاکستانی جتے بھی ہیں وہ رو پیٹ رہے ہیں پاکستان کے اندر مجود عوام ہیں وہ رو پیٹ رہی ہے تل بیس روپے لیٹر تیل میں انگر کر دیا تو الیکشن کے حوالے سے بڑی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے آج کل زیرے بحث ہے ہر نیوز چینل ٹی وی چینل کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو دس یا بارہ اگست کو اگر یہ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا اور نگران سیٹ اپ کے بعد پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایک سب سے بڑی جو تین نشانی ہے وہ دے چکی ہے کہ الیکشن لیٹ ہو رہے ہیں بظاہر تو آصف علی زرداری پپلز پارٹی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اتحادی حکومت پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب پی ایم ایل این سے شہباز شریف اسحاگ ڈار صاحب خواجہ آصف احسان اقبال جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کی سیاست کے ان کے مطابق تو سیاست میں الیکشن لیٹ ہونا غیر آئینی ہے یہ بات تو ہر بندہ جانتا ہے کہ غیر آئینی ہے لیکن پاکستان کے اندر الیکشن نہ ہونے کی سب سے بڑی تین نشانیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جو پاکستان این ورلڈ ٹی وی کو پتا ہے وہ یہ چیزیں ہیں کہ سب سے پہلا جو کام حکومت نے جو انڈریکلی اشارہ دیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست سے زیادہ پاکستان کی سیاست سے زیادہ پاکستان کی عوام اور معیشت کو ٹھیک کرنا بہتر ہے تو آنے والے دنوں میں پاکستان پاکستان کے لیے سال دو ہزار تئیس میں سب سے بڑا خواب تو معیشت کو اور مہنگائی کو کم کرنا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تو ہم دنیا کے ساتھ تو مقابلے میں کہیں پر کھڑے ہی نہیں ہیں تو الیکشن نہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے پاکستان کے اندر معاشی ادمی استحقام ہے جب تک پاکستان کے اندر معاشی استحقام نہیں آتا پاکستان کے اندر الیکشن لیٹ ہوں گے دوسری نشانی یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہم الیکشن کروائیں گے نئی مردم شماری کے اوپر اب نئی مردم شماری کے اوپر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کی جو جو صوبہ سندھ ہے وہاں پر بہت زیادہ مسئلہ بنے گا ایم کی ایم راضی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ جے یو آئی ہے جتنی بھی پارٹیز ہیں بلوچستان کی اور باپ پارٹی ہے جتنی بھی بڑی بڑی پارٹیز ہیں پاکستان کی صوبہ سے وہاں پر بہت زیادہ مسئلہ ہوگا اس کے بعد اگر آپ بات کریں الیکشن نہ ہونے کی دوسری سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر نگران سیٹ اپ ہوگا اور نگران سیٹ اپ سیاست دان ہوگا یعنی ٹیکنو کریٹس اسٹیبلشمنٹس سام کا جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں ان میں سے کوئی بھی بندہ الیکشن میں نہیں آئے گا اب اگر ایسا نہیں ہوتا تو نیفی نیٹلی پاکستان کی جتنی بھی بڑی پارٹیز اس ٹائم پہ تیرہ سے جوزہ جماعتیں کٹی ہو کر ملک کو چلا رہی ہیں تو ان کے باہ میں مشاورت سے ایک بندہ آئے گا جو پاکستان کی نگران وزیراعظم کی سیٹ پر بیٹھے گا اور سارے معاملات کو دیکھے گا بل پہلے منظور ہو چکا ہے تمام تر پاورز کا پاورز اس کے ہاتھ میں ہوگی تو نگران سیٹ اپ پاکستان میں کم از کم آٹھ سے نو ماہ تک چلے گا یہ تین ماہ کی آئینی ودت پوری نہیں کرے گا یہ نو سے دس ماہ تک جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت نے ایک سب سے بڑے نشانی یہ دی ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان جو ہیں ان کے اوپر جو سیول کوٹ کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تھرو چلائے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر عمران خان کو دس سال قید کی سزا ہوگی یعنی جو ابھی پاکستان کی سیاست کا سینیریو بتا رہا ہے کہ الیکشن نہ ہونے کی سب سے بڑے نشانی ہیں کہ جب تک عمران خان کو ایک جدہ پر قید نہیں کیا جاتا عمران خان کو کھوڑے لائج نہیں کیا جاتا پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے اس ٹائم پہ ووٹ بنک پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو عمران خان کا ہے تو عمران خان صاحب جب تک گرفتار نہیں ہوتے تب تک پاکستان کے اندر الیکشن کروانا تیرہ سے چودہ اتحادی جماعتوں کے لیے ناممکن ہے کیونکہ ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو کہیں نہ کہیں سائیڈ پہ گیا یا ابھی ان کے کیسز چل رہے ہیں توشا خانہ کا کیس چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو نو مئی کا سانیہ ہوا ہے اس سے بڑا دشکہ لگا ہے عمران خان کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو تو یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی پاکستان کے اندر پیشن گوئی ہوگی لیکن یہ بات کلیرلی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہوگا الیکشن ہوگا ضرور لیکن اپنی آئینی مدت کے مطابق بارہ آگست کے بعد تین مہینے تک پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہونے کا امکان ہے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے ٹیررسٹ اٹیکس ہونا شروع ہوگی پاکستان کے اندر دستگردی بھی آنا شروع ہوگی یا ساتھ ہی میں پاکستان ان کے اندر معاشی استحکام کے لحاظ سے بیرونی سرمایہ کاریوں کا بھی الان ہو چکا ہے تو یہ وہ گیم ہے جو عام پاکستانی کے سمجھ میں نہیں آتی آپ پبلک ووٹ بینک کی طرف جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے ووٹ بینک اصل میں ہے کیا لیکن وہیں پر جب آپ پلٹ کر نیوز پیپرز کی طرف آئیں گے نیوز چینلز کی طرف آئیں گے تو حقیقت اس کے برقس ہوگی یہاں پر اگر آپ نیوز چینل کی جتنے بھی نیوز ہیں آپ اے آر وائی نیوز کو سن لیں آپ جیو نیوز کو سن لیں آپ بول نیوز کو سن لیں تو عمران خان تو مقابلے میں ہے ہی نہیں لیکن اگر آپ پبلک کے ریاکشنز کے بات کریں پبلک کے لیے آپ کسی بڑے فیم سوشل میڈیا پلائٹ فوم کے اوپر جائیں کسی بڑے یوٹیوب چینل کے اوپر جائیں آپ کسی بڑے فیس بک کے پیس کے اوپر جائیں تو یہ ہر طرح سے ہوتا ہے پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے کسی دور میں بھٹو ایک بہت بڑا لیڈر تھا لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایسے صاف کیا کہ آج تک صرف بھٹو زندہ ہونے کے نارے تک محدود ہے اور اسٹیبلشمنٹ وہیں کی وہیں کھڑی ہے آج پھر ملک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو آج تک مشکلات سے نکالنے میں سب سے زیادہ کردار اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے ہمارا بجٹ بنتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی کیلکولیشنز پہ ہمارے ملک میں فورن ڈریکٹ انویسمنٹ آتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی تغیدوں سے کبھی بھی پاکستان میں کسی بھی سیاستدان نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ اس بات کو پیش کر سکے اور یہی بات ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہر سیاستدان کی کمزوریاں ہیں اور جب تک آپ کے ملک میں سٹیٹ کے پاس آپ کی کمزوریاں ہیں آپ کبھی بھی پاکستان کے اندر پیورلی لیڈر بن کے پاکستان کی قوم کو لیڈ نہیں کر سکتے تو الیکشن نہیں ہوں گے اس سال اور نہ ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں باقی آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ